قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب سے اچھے لوگ ان سب میں کو چن کر کے اللہ نے رسول پاک کا صحابی بنا دیا جو سب سے بہترین انسان پیدا ہونے والے تھے قیامت تک ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے چن کر کے رسول اللہ کا صحابی بنایا اور ان کے مطالق قرآن پاک میں جا بجا آیتیں آئی ہیں صحابہ کے مطالق اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا جتنے ہیں سب کے سب کے لئے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے حسنہ کیا ہے جنت کا وعدہ فرمایا سب کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا وعدہ فرمایا کون وہ صحابہ کے لئے ان کی صفات بھی اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانُمْ مَرْسُوس بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیواروں مضبوطی تھی ان کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے آپس میں معاملہ شورا سے ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے ان کی صفات قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالی نے فرمایا ہے کئی جگہ پر رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر آیا ہے یہ آج میں آپ کے سامنے بات اس لئے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ ہماری امت کی ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان کو ہلا دیا جائے تو دین پورا مکمل ہمارا تزلزل کا شکار ہو جائے گا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا جو بھی حضور کی شریعت ہے وہ سب پہنچانے والے کون ہیں وہ صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من وعن نقل کر کے امت تک پہنچانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے اگر صحابہ کو تم نے مشکوک بنا لیا تو پھر تمہارا دین پورا مشکوک ہو جائے گا دین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا اسی لئے قائدہ ہے ہمارے دین کا جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں پرہزگار ہیں ان میں کسی سے جھوٹ کا شائبہ بھی ہم نہیں رکھتے ہیں حضیز آنِ گرہ میں وقار یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ورنہ اس کا دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر مثال کے طور پر کسی صحابی کے متعلق آپ شک رکھتے ہیں بدگمانی رکھتے ہیں نعوذ باللہ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات اگر اس صحابی سے ہو کر کے آئی ہے تو وہ ساری تعلیمات کا بھی آپ انکار کر دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا بھی انکار ہو جائے گا تو اس طرح ایک آدمی فلان صحابی ایک آدمی فلان صحابی سے بغض رکھنے لگ جائے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو اللہ اللہ فی اصحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو خود نبی پاک نے فرما ہے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی اس نے مجھے عیزہ دی ہے تکلیف دی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں اس قدر معزز ہوئے کہ میرے آقا نے ان کی فضیلت میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اہد پہاڑ جانتے ہیں مدینہ کے نواح میں مضافات میں واقع ہے دس کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے ایک چھوٹی سی جگہ کا پہاڑ نہیں دس کلومیٹر لمبا چوڑا اکھنڈ ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خیرات کر دو حضور فرماتے ہیں اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تب بھی تمہارے سونے والی خیرات میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی کتنی بڑی بات ہے جو کے دانے کے برابر بھی اگر کسی صحابی نے خیرات کیا ان کے اس عمل تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی کیوں؟ ان کو جو حاصل ہے وہ صحابیت کا شرف حاصل ہے نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے اور یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز اللہ نے انہیں عطا کی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ اپنے رسول کے متعلقے فرماتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول آپ کا گھرانا خوب صاف سترا ہو ہر طرح کی آلائش ہر طرح کی برائی رسول کے گھر سے دور کی اللہ نے یہاں تک کہ پوری زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی حضور پاک کے جسم اتھر پر کبھی مچھر نہیں آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر مچھر اور مکھی نہیں بلکہ عجلہ علماء کا یہ ماننا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی کبھی زمین پر نہیں پڑتی کیوں ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پاک رکھا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا گھر پاک ہے جسم پاک پاک ہے تو مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ اپنے رسول کے جو دوست ہیں ان کو پاک نہیں رکھے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت سارے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے چالیس پچاس لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گھٹکہ کھاتا ہے نشا کرتا ہے اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے کیوں ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں ان کے ساتھی تو ایسے ہیں تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے نہیں بلکہ ان کا حال تو یہ تھا اللہ اکبر ہاں ان کا پاسٹ کیا تھا ان کا ماضی کیا تھا اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی رسول کی صحابیت عطا کی تو ان کا حال کیا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہے کیمیاں اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا کس بلند مقام پر وہ اپنی قوم کی نہیں پوری کائنات کے محافظ بن گئے عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے امانتوں کے امین بن گئے ہر چیز میں آپ کو بتاؤں وہ اخلاق و کردار صحابہ میں ڈالے کس نے تھے جو دنیا آج بھی اس کی مثالیں لانے سے آجیز ہے مثالیں لانے سے آجیز ہے ہزار تن آج بڑی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لینا ہیومینٹی کے سلسلے میں اور ہیومن بینگ کے نام پر موسم کے متعلق اور انسانوں کے متعلق میں آپ کو دونوں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو پہلے مکہ مکرمہ میں ان کے اخلاق کیا تھے کردار کیا تھے وہ الگ مسئلہ لیکن آپ کو بتاؤں ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں ایک مہمان حضور کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا ایک صحابی انساری صحابی ہیں اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے میں لے کے جاتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے بیوی نے کہا میاں بتاتے تو گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس اور میرے دو بچے ہیں اور میں ہوں آپ ہیں ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے مہمان کا کیا کیا جائے تو سنو خاتون خود ہی مشورہ دیتی ہیں یہ صحابہ کا گھر ہے بیوی خود کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں آپ نے دعوت دے کر بھلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں میں اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر کے سلا دوں گی سو جائیں گے بچے اور جب دسترخان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا مو چباتے رہنا کھانا مت تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں کیسا طریقہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے بچوں کو سلا دیا گیا چراغ گل کر دیا گیا دسترخان پر مہمان کھانے کے لئے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے لیکن کھانے کا ایک لکمہ بھی اپنے موں میں نہیں رکھا اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا آرام کیا صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا اللہ تجھ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا ان کے اندر خواہشات کہاں تھی یہ رسول کے وہ صحابہ جو عیسار اور قربانی کے عالی مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے آجز ہے اور جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے یہ معاشرہ یہ سوسائیٹی میرے رسول نے بنایا ان صحابہ کو آلہ کردار تک پہنچایا گیا ہے علموں میں ان کا کوئی ثانی نہیں عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو کیسا روکسرہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے